السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے اللہ کی رحمت سے ٹیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزدار اور زبردست آج ہم بنا رہے ہیں کورین کوکمبر سائیڈ ڈیش بہت ہی مزے کا بنتا ہے میں ایک سر اپنے گھر میں بناتی ہوں تو اس لئے میں نے سوچا یہ ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کے لئے میں نے لیے تھے دو کھیرے میڈیم سائز کے جو اس طرح کٹ کر لیا ہے ایک ٹکڑا ادھرکھا لیا تھا تقریباً ایک انچ کا جسے چکور چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا ہے تین ہم نے لیے تھے لسن کے جوے اس کو بھی چھوٹے سے پیس کر کے کٹ لیا ہے اور تین میں نے مرسلی ہے لال اس کو بھی چھوٹے سے کٹ کر لیا ہے باقی کے چیزیں ہم بعد میں ڈالیں گے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیرے کو میں دوسرے باہل میں ڈال دوں گی آدھا ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے کھیرے کو ہم سوک کر کے رکھیں گے تھا کہ کھیرہ جو ہے وہ سارا پانی چھوڑ دیں مکس کر لیں گے تو پھر پندرہ منٹ باد ملتے ہیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کھیرے نے اچھا خاصے پانی چھوڑ رکھا ہے اب میں اس کو اچھے سے نچوڑ لیتی ہوں اب ہم سوز بنائیں گے سوز بنانے کے لیے میں نے لیے ہے تری ٹیبل سپون پانی اب اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون سوئے سوز ایک ٹیبل سپون سفید والا سرکا ٹیبل سپون بھر کے چینی اچھا میں کالی میچ نہیں ڈال نہیں اگر آپ کی پاس کالی میچ ہے اور آپ ڈالنا چاہے تو آپ تھوڑی سی وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر ڈالوں گی پیسیوی لال میرچ میری میرچیں تیز ہیں تو میں یہاں کم ڈالوں گی کیونکہ ہماری دوسری والی میرچیں بھی تیز ہیں تو اس لیے مکس کر لیتے ہیں میرچوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ تیز ہیں یا ہلکی تو اگر تیز نہیں ہے تو پھر ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اگر تیز ہے تو پھر ہم کم ڈال سکتے ہیں پر میڈا پر میں ڈالوں گی تھوڑا سا کوئن فلور تاکہ جو ہمارا سوس ہے وہ اچھا سا گھاڑا ہو جائے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لمس نہ پڑے اب یہاں پر ڈال دیں گے پین میں تھوڑا سا تیل تقریباً دو ٹیبل سپون اب ہم لہسن ادھرک ورسیا ڈال دیں گے مکس کر لیتے ہیں ہم نے تیز تیز چالیس سیکن تک اس کو فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے پکانا نہیں ہے اب ہم سوس ڈال دیں گے چالیس سیکن ہو گئتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں نے ضرور ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے اب یہ گھاڑا ہو گیا ہے اب میں اس میں کیرہ شامل کر لوں گی کیرہ ڈال دیتے ہیں پکانا نہیں ہے ہم نے بس تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور نمک اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ نمک ہم بہت سارا پہلے ڈال چکے ہیں بس ایک منٹ تک پکائیں گے اور پھر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ ہمارا اتنا مزیدار سائی ڈس اتنے جلدی ریڈی ہو گیا ہے تقریباً تین سے چار منٹ لگیا ہے اس کو پکانے میں اور آپ لوگوں نے اسے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور آپ لوگوں نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا نمک تیز ہو تو آپ لوگوں نے نمک بلکل کم ڈالنا ہے بعد میں نمک اس میں تیز ہو جاتا ہے ویسے یہ بہت مزے کا بن چکا ہے اب میں اس کو ڈش آورٹ کر لیتی ہوں اس میں تھوڑا سا تل ڈال دوں گی اس سے یہ اور بہت ہی مزے کا لگے گا اور خوبصورت بھی لگے گا لیجئے جناب بہت ہی مزے دار اور زبردست ہمارا کورین کوکمبر سائی ڈش تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے ضرور ضرور اسے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے اور اگر آپ نمی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں فیملیز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے جزاک اللہ خیر